موسیقی یہاں پر پاک بیریہ کا دفتر بھی موجود ہے یہاں پر سیر و تفریق کے لیے آنے والے لوگوں کو دوربین کے ذریعے سمندر کا نظارہ کروائے جاتا ہے اور یہی یہاں پر کچھ لوگوں کا ذریعہ معاش بھی ہے دوستو اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ سترہ سو نواسی میں جزیرہ منوڑا پر بندرگاہ کی حفاظت کے لیے ایک قلعہ اور واز ٹاور تعمیر کروایا گیا یہ دونوں عمرتیں پتر سے بنی ہوئی تھی انگریزوں نے سندھ پر قبضے کے دوران سب سے پہلے منوڑا پر ہی برطانوی جھنڈا لہ رہایا تھا اس وقت پچیس جوکھیوں اور دس بلوش پہرے دار قلعہ کی حفاظت پر معمور تھے جنہیں ایک سو بیس روپے ماہانہ ترخواہ دی جاتی تھی دوستو منوڑا کے ساحل کراچی کے تفریحی مقامات میں سے ایک اچھا لیکن مہنگا اضافہ ہے منوڑا میں ایک نئے پارک کا آغاز بھی ہوا ہے پارک میں بچوں کے لیے کھانے پینے کے انتظام جھولے سافترے واش روم بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ یہاں آئیں اور اس ساحل کی رونک کو دوبالہ کریں دوستو ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھئے مکمل دیکھئے انجھائے کھجئے منوڑا کا یہ وارٹر فرنٹ بیچ کراچی کا پہلا ترقی افتر ساحل ہے مراد علی شاہ صاحب نے اس کا افتتاہ کیا ہے اور اس میں کافی چیزوں کا اضافہ کیا ہے آپ بھی آئیں فیملی کے ساتھ مراد علی شاہ صاحب نے اس کا افتتاہ کیا ہے